دوستو جب ایک ملک جنگی تیارہ بناتا ہے اس کی پہلی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی اپنی ائر فورس اس جنگی تیارے کو کامیابی سے انڈکٹ کر لے اور وہ جنگی تیارہ کامیابی سے اپنے ملک کے لیے صرف کرے لیکن اس سے بھی بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ یہ جنگی تیارہ کسی دوسرے ملک کو پسند آ جائے اور وہ اس جنگی تیارے کو خریدے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جنگی تیارہ عالمی دنیا کے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی جنگی تیارے کو آپ بیچ کر کافی زیادہ ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں اور ملکی کانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں سب ہی بڑے ممالک اسی طرح ہی کرتے ہیں دوستو ایک گزارش ہے 99% پیورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو کانلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بات ہو رہی ہے پاکستان کے جے ایف سیونٹین تنڈر کی جو کہ کامیابی سے پاکستان کے لیے صرف تو کر ہی رہا ہے لیکن کئی اور ممالک کے لیے ان کی ائر فورس کے لیے ریٹ کی ہڈی بنتا جا رہا ہے پاکستان نے اپنا جے ایف سیونٹین تنڈر سب سے پہلے نائجیریا کو بیچا جو کہ جے ایف سیونٹین تنڈر کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلا کامیاب قدم تھا نائجیریا نے تین کی تعداد میں یہ ائرکرافٹ پاکستان سے خریدے پھر میانمار نے پاکستان سے گیارہ جے ایف سیونٹین تنڈر خریدے اور پانچ ابھی بھی مزید آرڈر کیے ہوئے ہیں پھر ایراک نے بارہ جے ایف سیونٹین تنڈر پاکستان سے خریدے جو کہ ابھی آن آرڈر ہیں پاکستان کے لیے بڑی کامیابی تھی اور اس سے بھی بڑی کامیابی یہ تھی کہ ازربائیجان نے پاکستان سے جے ایف سیونٹین تنڈر خریدنے کی ڈیل کی تھی جو کہ جے ایف سیونٹین تنڈر کے حوالے سے پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل مانی جا رہی ہے ازربائیجان نے جے ایف سیونٹین تنڈر انڈیکٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں اور اس بارے میں ازربائیجان نے اوفیشلی ڈسکلوز بھی کر لیا ہے کہ ازربائیجان جے ایف سیونٹین تنڈر سرویس میں شامل کر رہا ہے ازربائیجان نے پاکستان سے جے ایف سیونٹین تنڈر کا سب سے لیٹسٹ وریجن بلاک 3 خریدا ہے ازربائیجان کے ہیدر علی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک تقریب کے دوران جے ایف سیونٹین تنڈر ازربائیجان کے صدر اور سپریم کمانڈ انچیف کو پریزن کیا گیا اس موقع پر ازربائیجان کے صدر نے تنڈر کو انسپیکٹ کیا اور اس کے کوک بیٹ میں بھی بیٹے ازربائیجان نے پاکستان سے کتنے جے ایف سیونٹین تنڈر خریدے ہیں اس بات کو ابھی تک جاری نہیں کیا گیا تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکمل دو اسکوائرنز بنتی ہیں یعنی کہ درجنوں ائرکرافٹ کی ڈیل کی گئی ہے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ پچاس سے زیادہ جے ایف سیونٹین تنڈر کے آرڈرز کیے گئے ہیں اور یہ فائٹر جٹ ازربائیجان کی ائر فورس کا پرائم فائٹر جٹ بن چکا ہے ان کا سب سے اہم اساسہ جے ایف سیونٹین تنڈر ہی بن چکا ہے ازربائیجان کی یہ فائٹر جٹ انونٹری میں اس وقت تنڈر کے علاوہ میک ٹوئنٹینائن ہے جو کہ پرانے سوئیت یونین کے دی ہوئی ہیں اور یہ صرف ایک درجن ہے یہ ایک ملٹی رول فائٹر جٹ ہے اور دوسرے نمبر پر ازربائیجان کے پاس سو ٹوئنٹی فائف ہے یہ بھی پرانہ اٹیک ائرکرافٹ ہے جو کہ تیس کے تعداد ازربائیجان کے پاس موجود ہیں لیکن اب ازربائیجان کی ائر فورس پلیٹ میں نیا ملٹی رول فور پوائنٹ فائف جنریشن جے ایف سیونٹین تنڈر آ چکا ہے جو کہ ازربائیجان کا مین فرنٹ لائن فائٹر جٹ بن چکا ہے اور یہ ڈیل ون پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کی ہے جس میں پائلٹس کی ٹریننگ اور آرمامنٹس وغیرہ بھی شامل ہیں یاد رہے کہ ازربائیجان کی ملٹری پر تنڈر بہت اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے لیے تو ہے ہی لیکن ازربائیجان کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ازربائیجان کا اس سے پہلے زیادہ تر ملٹری ہارڈویڈ رشین تھا اور باقو پہلے ہی روز سے دور جا رہا ہے اور یہ ڈیل اس کو مزید روز سے دور کر دے گی دوسری طرف پاکستان ازربائیجان کا کافی اہم دوست ہے بہت اچھے تارکات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ازربائیجان جب 1991 میں سوئیت یونین سے آزاد ہوا تھا پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے ازربائیجان کو آزاد ملکی حیثیت سے تسلیم کیا تھا اور پہلا ملک ترکی تھا ان تینوں ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے انٹرنیشنلی انہیں تھری برادرز یعنی تین بائیوں کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے ازربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں جہاں تلکی ازربائیجان کی مدد کر رہا تھا وہاں پاکستان بھی ازربائیجان کی کل کر سپورٹ کر رہا تھا اس جنگ میں ازربائیجان پاکستان مسلسل ملٹری ایڈوائزرز حاصل کر رہا تھا اور یہ ریپورٹس ہیں کہ آن ڈی گراؤنڈ پاکستانی ٹروپس نے ازربائیجان کی مدد بھی کی تھے یہی وجہ ہے کہ ازربائیجان کی عوام نے یہ جنگ جیتنے کے بعد ترکی اور پاکستان کے پرچمتہ میں ہوئے تھے یاد رہے جہاں پاکستان اور ترکی ازربائیجان کو سپورٹ کر رہے تھے تو دوسری طرف آرمینیا کو انڈیا اور فرانچ سے ملٹری سپورٹ مل رہی تھی تاہم ازربائیجان کو اچھی خاصی سپورٹ ملی اور کارا باخ اور جو حق میں ازربائیجان کا تھا وہ ازربائیجان کو ملا ازربائیجان ہر فورم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کڑا ہوتا ہے جیسا کہ کشمیر کے معاملے میں یہ پاکستان کے ساتھ کڑا ہوتا ہے اور انڈیا کے خلاف اور ایسے ہی دیکھتے ہوئے ارمینیا کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ کڑا ہوتا ہے دوستو اس جنگ کے بعد ازربائیجان نے اپنے ہتیار جدید ترین کر دیئے تاکہ اگر مستقبل میں ارمینیا سے دوبارہ کوئی مسئلہ ہو تو اسے پہلے سے بھی بہتر انداز میں جواب دیا جا سکے ازربائیجان نے اسی تناظر میں ترکی سے ڈرونز لینا شروع کیے اور پاکستان سے جیف سیونٹین تندر پاکستان اس سے پہلے بھی ازربائیجان کو ائرکرافٹ دے چکا ہے جو کہ سوپر مشاب ٹرینرز ائرکرافٹ ہیں جو کہ ازربائیجان کے پائلٹ ٹرین کرتے ہیں یہ ائرکرافٹ دس کی تعداد ازربائیجان کے پاس موجود ہیں دوستو پاکستان کی کوشش تھی کہ ارجنٹینہ بھی پاکستان سے جیف سیونٹین خرید لے اور یہ ڈیل کافی کلوز بھی آ چکی تھی اور اگر یہ فعلی ڈیل ہو جاتی تو یقین ماں نے یہ پاکستان کے لیے اس حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہونا تھی کیونکہ چاہے ارجنٹینہ تین ائرکرافٹ ہی کیوں نہ خرید لیتا پھر بھی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہونا تھی ارجنٹینہ نے جو جیف سیونٹین تینڈر کو خریدنے کے بجٹ بھی پاس کر لیا تھا لیکن امریکہ کا دباؤ آتا ہے اور ارجنٹینہ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور ارجنٹینہ کو پرانے ایف سکسٹین ہی خریدنا پڑتے ہیں یہ ڈیل جیف سیونٹین تینڈر کے لیے اس لیے اہم دی کہ یہ لیٹن امریکن کنٹری تھا اور اس مارکیٹ میں قدم جوانے کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ویسٹن ٹیکنالوجی کے مدد مقابل آ جانا خیر پاکستان یہاں رکا نہیں ہے پاکستان تینڈر کے لیے مارکیٹنگ جاری رکھے ہوئے اور اس کے پوٹینشن کسٹمرز میں بولیویا، کانگو، موروکو، زمبابوے، ایجوب، جورڈن، کوئیت، سعود افریقہ وغیرہ شامل ہیں انہوں نے اس ائر کرافٹ میں کافی دلچسوی دکھائی تھی اب دیکھتے ہیں کہ اگلا کسٹمر کون ہوگا اگر بات کی جائے ازربائیجان کو دیے جانے والے جے ایف سیونٹین تنڈر کی سپیسیفکیشن کی تو یہ سنگل انجن لائٹ ویٹ ملٹی رول کمبیٹ ائر کرافٹ ہے جس کی سرویس سیلنگ یعنی اونچہ پرواز کرنے کی لیمٹ پچاس ہزار فیٹ ہے اس کی ٹاپ سپیڈ انیس سو کلومیٹر پر آر ہے جے ایف سیونٹین تنڈر وائیڈ رینج اور مشن کر سکتا ہے جیسا کہ یہ ایر انٹرسیفشن کر سکتا ہے اور گراؤنڈ کر سکتا ہے انٹی شپ وارفیر بھی لڑ سکتا ہے اور الیکٹرونک وارفیر بھی لڑ سکتا ہے اس میں ترینیس ایم ایم کی ایک ٹوین بیرل گن ہے آٹھ ہارڈ پوائنٹس ہیں نو ہزار پاؤنڈ کا بیلڈ کیری کر سکتا ہے جس میں کئی قسم کی ایر ٹو ایر میزائل ایر ٹو سرفیس میزائل انٹی شپ میزائل گائیڈڈ بام اور آن گائیڈڈ بامز شامل ہیں اس کے میزائل میں ملٹی وارفیر لڑنے کے لیے تقریبا ہر قسم کا میزائل موجود ہے جیسا کہ شارٹ رینج میزائل بیانڈ ویجول میزائل جن کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے اور ایسے میزائل صرف چند ممالک کے پاس ہی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تکتی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تینک یو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے کیپ سمائلنگ and کیپ سپورٹنگ آسکس